مکھانے کورمہ بنا رہی ہوں ایک بول کے قریب مکھانے لیے ہیں اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے بلکل ساتھ ہے اور اس کو بہت زیادہ آئل میں فرائی نہیں کرنا ہے تو چلیے اس کو اچھے طریقے سے پکا کر نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ جب سے مکھانے ہلکی آنچ پر ہو رہے ہیں تو تب سے یہ دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون خشخش لیے اور یہ کم سے کم تیرہ یا چودہ کاجو ہے تو ان کو میں بھگا کر پھر اس کو پیس لوں گی دیکھیں اس کو میں نے بھگا دیئے ایک تو بھگا کر اس کو میں اچھے طریقے سے دھولوں گی جو گندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو پیس لوں گی اور مکھانے بھی یہ دیکھیں تقریباً ہوئی چکے ہیں اسے پانچ چھے منٹ ہو چکے ہیں فرائی ہوتے ہوئے یہ میں نے چیک کیا ہے یہ ہو گئے تو اس کو میں نکال لیتے ہوں چلیے چار سپون میں اس میں آئل ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا سپون ہے اور یہ میں نے چار لیئے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہو گیا ہے اب یہ میں نے چار پیازیں لیتی جن کو بارک کٹ لیا ہے اب اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم برون کر لیں گے اور اس پیاز کو مجھے پیسنا ہے دیکھیں پیاز برون ہو چکی ہے تو چلیے اس کو نکال کر اس کو پیسنا ہے تو اس کو میں نکال لیتی ہوں چلیے اب اس میں مطن ڈال دیکھیں مطن کو تھوڑا اچھے مطن کو تھوڑا اچھے اچھے کر دیکھیں اور میں بھول پھرا فرائے کر دیکھیں آدھا کھلے مطن کے ساتھ سے ہی میں نے سارا مسالہ لیا ہے دیکھیں دیکھیں یہ لسر درد پیسٹ ہے ایک ٹیبل سکون سے زیادہ میں نے کسی لال میچے لیا ہے دیئر ٹیبل سکون نمک اور بہت ٹھوڑی سی میں نے ہلگی لیا ہے اس کو بھی اچھے کرتے سے مسالہیں پکا لیتے ہیں ذرا سے مچوہ کلر اچھا آجاتا ہے اس طرح سے دینے پکانے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے دیکھیں اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے اور اس کو میں اس ٹائم اٹ کر کے اب اس کو میں کم سے کم پکنے کے لیے پینتالیس میں ڈرک دوں گی یہ ہلکی آج پہ پکتا رہے گا تھوڑا سا پانی اٹ کر لیوں اگر بیچ میں آپ اس کو چیک کرتے رہیے اگر اس میں پانی تھوڑا کم ہو جائے تو تھوڑا سا اور ڈال دیجئے جب تک گوش نگل جاتا ہے چلیس کو اس کو رکھ دیئے گلنے کے لیے دیکھیں اب میں تھوڑی سی میں نے جائفر جواتری اور ایک بڑی لائچی لی ہے اور یہ پیاز ہے اس کو پیاز کے ساتھ پیس لوں گی اور ان مکھانوں کو بھی پیاز کے ساتھ پیس لوں گی اور یہ جو میں نے بگائے تھے کاجو ایرا تو اس کو بھی پیس کے پھر شامل کروں گی مٹن میں تو چلیے ان تمام چیزوں کو پیس لیتے ہیں دیکھیں یہ پک رہا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کو ٹائم ہو گیا ہے اب اس کو تیز فلین پر بھون لیتے ہیں اسی کے ساتھ تھوڑی سی اس میں دھائی کو بھی ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں دو ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا دھنیا ڈال کے بہت اس کو نہیں بھوننا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں پاپی سیڈ اور کیشو نیس کا پیسٹ ہے اس کو بھی میں نے پیس لیا تھا ہاں اب اس کو بھی اس میں ڈال کے تھوڑا سے اس کو پکا لیتے ہیں چلیے یہ دیکھیں اب یہ جو میں نے پیاس پیسی تھی یہ بھی اس میں اس میں بھی ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں پساوہ گرم مسالہ اب یہ بلکل تیاری ہو چکا ہے ہلکی چی اس میں گریوی لگائیں گے بہت ہی تھوڑی سی زیادہ نہیں اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اب یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو آپ ڈش میں نکال لیتے ہیں چلیے مکھانے گرمہ تیار ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ